مرانا فضل الرحمان بھی بس پارٹی سیدار کی امیتبار سے متعلق حتمی فیصلات کرے گی پارٹی کی سینئر قیادت کا اہم انجلاس چلے مرانا فلاکشپ ریفرنسز کی سماد جانی نواز شریف کی اڈیارہ جیل سے پانچ ری پیشی واجد جان نے بتایا یہ درست ہے کہ بیان کلم بن کرنے کے لیے حمدن جاسم سے پہلے پوچھا نہیں تھا جی آئی ٹی آفیس سے حسین نواز کی تصویر لیگ ہونے کا اعتراف کہا جی آئی ٹی کو تصویر لیگ کرنے والے کا نام پپلک کرنے کا اختیار نہیں تھا وفاقی کابینہ کا تیسٹا اجلاس آج وزیر آزم عمران خان کی زیرے صدارت ہوگا اہم فیصلے متوقعے ایف بی آر میں اصلاحات کی منظوری کا امکان معاشی صورتحال اور لوڈ شیڈنگ سے متعلق بریفنگ کی جائے گی شہری آر آفریدی کو وزیر مملکت برائے داخلہ بنانے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان نے حتمی منظوری دے دی نوٹیفکیشن آج جاری ہونے کا امکان خیبر وقت انخواہ کابینہ کی حل برداری کل تک ملتوی ملت دھر کے سنتیس حلقوں میں زمنی انتخاب کا میدان چودہ اکتوبر کو سچے گا کاغذات نامزدگی کی وصولی آف سے شروع تیس اگست کاغذات جمع کرانے کی آخری تاریخ زمنی الیکشن کے لیے اینے پر اپنے سلاو آباد سے عمران خان کی خالی نشست پر علی عوان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ اینے ساٹھ سے شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق پاکستان تری کے انصاف کے امید بات لیے گورنر سندھ کی مزارے قائد پر حاضری پھول چڑھائے فادخ خانے کی کہتے ہیں کوشش ہوگی سب کو ساتھ لے کر چلیں سب سے پہلے پانی اور سیوریس کے مسائل پر توجہ ہوگی امیان اسماعیل کا ذاتی گھر میں رہنے کا فیصلہ گورنر ہاؤس صرف اجلاسوں کے لیے استعمال ہوگا ملک میں ڈھیڑ لاکھ افراد ایڈز میں مبتلا ہیں بچھتر ہزار مریضوں کے ساتھ پنجاب سیری فیرس تاٹھ ہزار سندھ پانیٹی اور دس ہزار افراد بلوچستان میں ہیں ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش ریپورٹ ویب سائٹ پر ڈالنے کا ہوگی جلال پور جٹا میں ایڈز سے مطالق از خود نوٹس کی سمار دس دن تک ملتبی کراچی میں شہریوں کے تشدد سے زخمی دو ڈاکوں میں سے ایک دم توڑ گیا گلبر کے دو ڈاکوں کار سوار پر نوٹ کر بھاگے تو شہری نے گاڑی چڑھا دی شہریوں کو کھڑ گیا شکھ برا کے علاقے شریہ والا میں خوفناک ازدہا گاؤں میں گھسایا 20 فٹ لمبے ازدہے کو ریسیو الگاروں نے پکڑ دیا حجاز مقدس سہاجیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری دو پروازیں لاہور پہنچ گئیں ساڑھے پانسو حجاج کرام سوار تھے سعودی الائن کی فلائک پی ملتان اتر گئی پانی کے تنازے پر پاک بھارف مذاکرات بھارتی واجر کمیسٹری کی سوراہی میں وفت آج پاکستان پہنچے گا دو روزہ مذاکرات کا پہنے دور کل دوسرا جمعہ رات کو ہوگا ایران نے جاری موہدہ توڑنی پر امریکہ کے خلاف آدمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا فیصلہ ایک ماہ میں متوقع مقدمہ امریکی معاملات میں مداخلت ہے وزیر خارجہ مائک پومپیو کا رد امر پانشن کے وسطہ میں اسرائیل کا جنگی جنون انتہا پر کہیں بھی مار کرنے والے مزائل سسٹم کی تیار جدید ترین مزائل حدث کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا آئندہ چند برس تک فوج کو مہیا کر دیئے جائیں عرب اتحاد کے جمن قدال حکومت سنا میں حوسی باغوں کے کیمپ پر فضائی حملے متعدد حلاق اور ترجن و زخمی عرب اتحاد نے قوام متحدہ کے ریپورٹ کو غیر شفاف قرار دے دیا روسی صدر فرسن کے خلاف ویلی نکالنا اپوزیشن لیڈر کو مہنگا پڑ گیا عدالت نے الیکسی نوالنی کو تیز دن قید کی سزا سنا دی